ویسٹ لینڈن میں ایمرا انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی کے زیر احتمام پاکستان میں مستحق بچوں کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا چیارٹی ڈینر میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکیٹر محمد حفیظ سمید برطانیہ بھر سے ڈاکٹرز اور دیگر پروفیشنلز نے شرکت کی اور دل کھول کر اتیاتی ہے مزید جانتے ہیں مصارت اقبال کی رپورٹ میں ایمرا انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی کے زیر احتمام ویسٹ لینڈن میں چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد پاکستان میں مستحق افراد اور بچوں کے لیے رقم جمع کرنا تھا ایونٹ میں پاکستان کے سابق لیجنڈری ٹیسٹ کرکیٹر محمد حفیظ نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر منتظمین کا کہنا تھا کہ ایمرا انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی پاکستان میں مستحق افراد کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے یہ آج ایمرا کا فنڈریزنگ ایونٹ تھا لندن میں ہم نے لاسٹیر بھی کیا تھا اور یہ چیارٹی جو ہے جو ڈیف چلڈن ہیں جن جو بول نہیں سکتے سنتے نہیں ہیں ان کے لیے فنڈریزنگ تھا اور ہم یہ کام پچھلے پندہ سال سے کر رہے ہیں پاکستان میں ایک سو ستر بچے کر چکے ہیں ایک ایمپلانڈ میں تقریباً دہزار پاؤنڈ کا آتا ہے تو یہ بہت مہنگا ایمپلانڈ ہے اور اس کی سجری بھی بڑی یونیک ہے ہر آدمی نہیں آپریٹ کر سکتا یوکے میں بھی صرف سولہ سینٹر ہیں تو ہمارے سرجن یہی سے جاتے ہیں یوکے ٹرینڈ ہیں اور پاکستان میں جناب یہ بچے جو ہیں ان کو ایمپلانڈ لگانے کے بعد نورمل بچوں کی طرح سنتے بولتے ہیں اور یہ طرح سے یوں سمجھے کہ صدقہ جاریہ ہے سابق لیجنڈری ٹیسٹ کریکٹر محمد حفیظ سمیت دیگر شرکہ نے عوام سے اپیل کی کہ اس کاریخیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں تاکہ مستحق افراد کی مدد کی جا سکے انہوں نے ایمرا چیارٹی کی کاوشوں کو بھی سراہا جو اپنے بطن عزیز کے مستحق افراد کو فری سہولیات فراہم کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہی ہیں آج دوسری دفعہ اسی ایونڈ میں آئے ہوں لازٹ یر جب میں میر تھا تو میں نے یہ ایونڈ ریٹنڈ کیا تھا ایمرا جو ہے ڈاکٹر حارون صاحب نے یہ ارگنیزیشن جو ہے سیٹ اپ کی تھی اپنے کولیس کے ساتھ مل کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ کوکلیر کا جو کام امپلانٹ کر رہے ہیں نا وہ دنیا میں یونیک ہے اور انہوں نے اس وقت پاکستان میں ایک سو سے اوپر جو ہے وہ امپلانٹ کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے سکولرشپ ایجوکیشنل سکولرشپ جو دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ یونیک کام ہے آج تک کوئی بھی چیارٹی پاکستان میں ایسی نہیں ہے جنہوں نے یہ کام کیا تو میں ڈاکٹر حارون اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی تمام سپورٹ جو ہے ڈاکٹر حارون صاحب کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہماری رہے گی آج یہ بڑا اچھا موقع ہے انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف ایجنسی والو امرہ نے جو یہ پروگرام کیا ہے ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا کام کی ایک چلے جا رہے ہیں یہ جا کے کوئی بہت زیادہ اس کا اعلان نہیں کرتے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں پتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے مگر کام ان کا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے میری افیلیشن ان سے اس طرح سے کہ میری خود اپنی بیٹی کے کوکٹر ایمپلانٹس لگے ہیں اور مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ جو چھوٹی عمر میں یہ سے بتاتے ہیں کہ یہ بچے اگر دو تین سال کا بچہ ہے جو پیدائشی جس کو سنائی نہیں دیتا ہے اس کے اگر ایمپلانٹ لگ جائے تو وہ بہتر ہے کیونکہ پھر وہ اس کے ذہن میں جو جو بولنے کی ایبیلیٹی ہے وہ جلدی آ جاتی ہے لیکن بڑی عمر میں اگر لگے وہ ایمپلانٹ تو اس کا اتنا زیادہ اس طرح سے فائدہ تو ہوتا ہے کیونکہ وہ سننے لگتے ہیں لیکن دماغ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا نئی آوازوں کے لیے تو جب میری بیٹی کے ایمپلانٹس لگے لاسٹ یا تو اس نے اور سب سے پہلے جو سوچ آن ہوا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے اپنے بھائی کی آواز ان کے کہا کہ تمہاری آواز تو ڈانلڈ ڈک جیسی ہے اور مجھ سے کہنے لگی انگریز میں کہ تو یہ تمام چیزیں بڑی کہنے کو کہانیاں لگتی ہیں لیکن ہمارے آس پاس ہی ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہی امرا بہت بڑا کام کر رہی ہے اور ہم سب کو اس کے لیے سپورٹ دینی چاہیے اس سب سے پہلے تو میں اس کوشش کے لیے ڈاکٹر حرون اور ان کے پوری منیجمنٹ کو مبارک بات دوں گا کہ ایک نوبل کاؤس کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ پچھلے بیس پچی سال سے اس کی ایک جو تیاری ہے اس کو لے کے اس کوشش کو کنٹینیو کر کے بیٹھے میں اور اس میں جو کمیونٹی ان کا رسپانس بہت اچھا تھا ام ریلی ہیپئے اور ام شور کہ یہ ویرنس اور زیادہ بڑے گی لوگ اور زیادہ فائننشل ہیلپ کریں گے اس کاؤس کو جو ڈاکٹر حرون صاحب ایک اکیلے اور ساتھ من کے جو ٹیم ہے وہ لے کے اس کو چل رہے ہیں اور یہ بڑا نوبل کاؤس ہے ہم لوگ بلیسٹ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارے آرگن سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہت سے بچے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جو سننے یا بولنے کی طاقت نہیں ان کو اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ان کو ایک جو ڈیوائس پروائیڈ کرتے ہیں جو اس کا علاج کرتے ہیں اور زیادہ لوگ ان کی کوشش کا حصہ بنیں گے ان کا ساتھ دیں گے اور میں بھی اس لیے آیا ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک طرف سے پھر آپ کو مبارک بات کہ ایک نوبل کاؤس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پوری ٹیم کے لیے بہت سی سپورٹ اوورسیس نے ہمیشہ انسانیت کے خدمت میں اہم کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ فلاحی کاموں میں بھی اسی جوش و جذبے سے مصروف عمل ہیں